یقیناً بڑی اثرت تھی خواہش تھی چونکہ ہم سروپ ٹی وی پہ جہتے رہے ہیں ہمارے دارمنٹریز میں جہتے رہے ہیں سارا جوہر صاحب کا کردار ان کی جو زندگی ہے یقیناً آج کل بہت سارے لوگ ہمارے جو بالخصوص نوجوان ہیں وہ آئیڈیال بناتے ہیں کسی مغربی رہنما کو کسی فیلم ایکٹر کو کسی ایسی سوچال میڈیا اور دیگر زہرانوں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں کارچ کے ہمیں ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیال بنائیں کہ جس طرح ساراج الحق صاحب ہیں شاید آپ لوگوں نے تو قریب سے دیکھا ہوگا ہم نے صرف میڈیا کے ثرو دیکھا ان کا گھر دیکھا ان کی سادگی جنہیں ان کے ایکٹویٹیز بالخصوص میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں جس طرح پیچھلے جنہوں ان سیلاب کی وجہ سے بارش کے اندر بھیگے ہوئے کچھ لوگ سڑک پہ تھے تو ساراج صاحب وہاں سے گذر رہے تھے تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمیں ہمارے پر چھت نہیں ہے بارش ہو رہی ہے بچے ہیں تو سامنے پیٹرول پم تھا وہ کہہ رہے کہ پیٹرول پم کے جو ملازم ہے وہ ہمیں وہاں رہنے نہیں دے رہے کیونکہ وہاں پہ چھت ہے بارش نہیں ہے تو ساراج صاحب گئے وہاں پہ اور وہاں پہ آکے ان کے مالک سے بات کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ آج رات ان کو یہاں پہ چھت کے نیچے رہنے دیں کل تک ہم ان کا بندبست کچھ نہ کچھ کریں گے تو یہ کردار ہے یہ سادگی ہے کاش کہ ہم اس طرح کی شخصیات کو اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کریں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں آج ہم ایک اتحاد امت کانفرنس میں بھی ہم تھے تو وہاں پہ علماء کرام تھے بہت ساری تقاریر ہوئی ساری چیزیں ہوئی ہیں وہ اتحاد کے حوالے سے باتیں ہوئی تو ایک بات میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ کاش وہ علماء کرامے بھی سارے تھے اچھی اچھی باتیں تو انہوں نے کی ہم کہتے ہیں کہ علماء کو اتحاد ہوگا اللہ اس طرح کے پروموٹ کرنے سے اتحاد نہیں ہوتا کاش کہ کوئی کردار کے اوپر آ جائے کوئی فرد یہ دیکھے کہ میں بسرات الحق بن جاؤں اگر وہ حق بن دا اپنی ذات سے یہ کہے کہ میں اس طرح کا کردار ادا کروں آج سرات الحق صاحب کے کردار کی وجہ سے وہاں پہ سارے علماء جماعت ہیں وہاں پہ سارے لوگ وہاں پہ اتحاد کی جماعت ہیں تو کاش کہ اگر ہر علم دین ہر ایک فرد اگر اپنے دل کے اندر یہ سوچے کہ میں اس طرح کا کردار اپنا اپنا ہوں تو پھر ہمیں علماء کو اکھٹا کر کے کام پرزد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن نے گلگت بلتستان کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر جس طرح کام کیا اور گلگت بلتستان کے اندر بھی تو عوام ایکشن کمیٹی کے اندر بھی سپورکس پرسن میں کام کر رہا ہوں تو عوام ایکشن کمیٹی نے بھی کوشش کی بلکہ ہم نے سوچا کہ ہم کوئی ریلیف کا کام کریں لیکن عوام ایکشن کمیٹی کے اندر آدھا حصہ تو جماعت اسلامی کا ہے چونکہ ہمارے جرل سیکرٹی صاحب بھی گلگت کے امیر ہیں اور دیگر ہمارے پھر ہم نے یہ سوچا کہ کیوں ہم ایک الگ سے کرنے سے بہتر ہے کہ جماعت اسلامی کے اتنے کیمپیں ان میں جائے لوگوں کو کچھ کریں ان کے ساتھ من کے گام کریں تو اس لئے ہم نے اپنے الگ سے نہیں کیے بلکہ چیرمین صاحب اور ہم سب نے جتنے بھی الگ خدمت کے کیمپ تھے وہاں پہ ہم گئے وہاں پہ بیٹھے رہے سارا دن ہم نے کہا کہ یہ ہی ہے ہمارا ادھارہ ہے اور واحد میرے خواہد سے پاکستان میں نظم اضابت کے ساتھ اگر کوئی ریلیف کا ادھارہ ہے تو یہ الگ خدمت پرونڈیشن ہے اس کے بعد ایک بات میں اور کہوں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا کیونکہ گلگل کے اندر دو مراکز ہیں ہمارے ایک اہل سنت کا اور ایک اہل تشریعہ کا جو بڑے مراکز ہیں اور جن کی ماشاءاللہ سے آپ سب آگا ہیں جن کی جو مند انکم ہے وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے دونوں مراکز کی تو اکثر ایک دو محفیلوم میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے مراکز مختلف قسم کے مذہبی تنظیموں پہ تنظیم تنظیموں پہ تنظیمے بنانے سے کاش کیے دونوں مراکز ایک ایک ان پیسے سے الخدمت فانڈیشن جیسا ہے کہ قدارہ ہی بنا دیں تو گلگت بلدستان میں ایسے آفات کے اندر کوئی مشکل ہمارے لئے شاید پیش نہ ہو ایسے دو اور وہ پیسے جو کروڑوں پہ ان تنظیموں پہ لگتے ہیں وہ الخدمت جیسے دو قدارے بنا کے ان میں لگ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور دوسری بات جہاں تک ریلیف کی ہے تو میرے بھائیو پورے گلگت بلدستان کے اندر اگر سو یا دو سو یا تین سو گرانے متاثر ہوئے ہیں تو گلگت بلدستان کے اندر ہی لاکھوں کے حساب سے ہمارے گرانے ہیں اگر ہم لاکھوں مل کے اگر وہ سو دو سو گر اگر تعمیر نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر بھی ہے ہمیں احساس زمداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دو چار سو جتنے گرانے ہمارے متاثر ہوئے ہیں ان کے لئے ہمیں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں انڈوئی جو اپنے چھوٹے چھوٹے تنظیمیں اور ادارے بنانے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ادارے کے ساتھ تاؤن کر کے ان کو دیکھے جائیں ان متاثرین کے جو معاملات ہیں ان کو عمل کر رہا ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لئے بہت سعادت کی بات بھی ہوگی اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور بالخصوص ہمارے سراج علاق صاحب کا یہاں گل گل پردستان میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے علماء کے سامنے مجھے سے ایک تعلیم کو یہاں پر بولنے کا موقع دیا بہت بہت شکر دیا